موسیقی سیاست کے طریقے بدلے ہیں سیاست کی زبان بھی بدل گئی ہے کیونکہ زبان اب عدبی نہیں رہ گئی ہے الفاظ اب قابل اطراز ہو رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیڈران ہیں جو اس بات کی تذدیر کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ہم آپ کو ان لیڈران کے بیانات بھی سنوائیں گے سیاسی لیڈران جس طرح سے اپنی تقریر میں جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی عدبی نہیں کہی جا سکتی ہے کیا یہی ہمارے لیڈران ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کو مستقبل سماریں گے انہی سب سوالات کا حل جاننے کے لیے ہم کوشش کریں گے اس بحث میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں اور اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹیوڈیو میں موجود ہیں بی جو بی کے لیڈر ویجی جولی صاحب کانگریس سے ندیم جاویز صاحب عام آدمی پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں شاہد آزاز صاحب اور سینئر صحافی و تذیارگار قربان علی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹیوڈیو میں موجود ہیں اس بحث کو ہم شرو کرتے ہیں اور آپ سب کا اس میں خیر مقدم کرتے ہیں عام انتخاب کے وقت سیاسی لیڈران کی جانب سے مسلسل دیے جاہ رہے اشتیال انگیز بیانات اور ان پر انتظامیہ کی کاروائی نے لوگوں کے سامنے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں یہ بیان اس طرح کی الیکشن کمیشن کسی کے خلاف سخت کاروائی کرتا ہے تو کسی کو کھلا چھوڑ دیتا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ جنتا کا اپمان ہوا ہے ایک دوسرے درجے کے ناغرک کے ناتے ہمارے ساتھ بیہوار ہوگا نیای نہیں ہوا ہجاروں ہجاروں مقدم میں گلت پرکار کے یوہاو پہ مجھر کو بیٹھوس دیے گئے آپ سب اس سے سہمت ہے کیا سہمت ہے اس کا بڑھلہ دینے کا جو سمائے ہے وہ اب لاتھی گولی کا سمائے نہیں ہے مگلوں کا جمانہ تھا جب تلوارے تیرے چلتے تھے اور بدلہ لیا جاتا ہے اب بٹن دبانا پڑتا ہے بدلہ لینے کے لیے سیاسی فائدے کے لیے ملکی مفاد کو تاک پر رکھ کر اشتیال انگیز بیانات دینے کا ماملہ کوئی نیا نہیں ہے اس سے پہلے بھی بی جے پی آر ایس ایس اور بجرنگ گل کے علاوہ تھاکرے برادران ساری حدے پار کر چکے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کے نام پر پولیس صرف خانہ پوری کرنے میں یقین رکھتی ہے لیکن یو پی کے سہرنپور سے کانگریسی امیدوار عمران مسعود کو نریندر موڈی مخالف متنازع بیان دینے پر الیکشن کمیشن نے جیل میں ڈال دیا اس سے قبل بھی مشتہیل بیانات دینے پر حیدراباد میں سرگرم سیاستدان اکبر الدین اوویسی کو بھی کئی دنوں تک جیل کی ہوا خانی پڑی تھی اس کے برعکس دیگر لیڈران کی بدکلامی پر ان کی گرفتاری تو دور انہیں افسوس کا اظہار کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا جاتا وہیں تھاکرے برادران تو دو مذاہب کے علاوہ ریاستوں کے عوام میں تفریق برتنے جیسے سنگین اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی اور ایک بار پھر کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے نریندر موڈی کے قریبی اور بی جے پی کے یوپی الیکشن انچارج امیت شاہ نے مغربی یوپی کے فساد متاثرہ علاقے میں بے عزتی کا بدلہ لینے کی بات کہہ کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی لیکن ان پر بھی الیکشن کمیشن کی کارروائی ٹال مکول والی ہی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے جس سے سوال اٹھنا تو لازمی ہی ہے وہیں امران امیت ماملے پر کانگریس لیڈر سندیب دکشت نے تو سیدھے طور پر الیکشن کمیشن اور پولیس پر بی جے پی کی حمایت کرنے کا الزام لگایا ہے ایمان کروں گا اس الیکشن کمیشن سے اور پولیس سے الیکشن کمیشن ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نوٹیس دیتی ہے الیکشن کمیشن کی چھپی اپنے میں ایک سندھے پرگٹ کرتی کہ شاہد الیکشن کمیشن میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ ملا ہے ان کے ساتھ امیجیٹ ایکشن ہونا چاہیے جس طرح ہمارے مسود لڑکے کو اس کی ایک چھے مہینے پرانے بھاشن پر جیل بھی دیا گیا امریکہ جہاں امیت شاہ کو امیجیٹلی اریسٹ کرنا چاہیے جو بیتی اوپنلی دنگے بھڑکاتا ہے اور نہ کبھل امیت شاہ کو اریسٹ کرنا چاہیے پوری کی پوری بی جے پی کو کینسل کر دینا چاہیے اس کی محنتہ کو نریندر موڈی کے قریبی اور گجرات میں ہوئے فرضی انکاؤنٹر معاملے کے ملزم امیت شاہ کے حالیہ بیان کو جہاں کانگریس کے سلمان خرشید جمہوریت کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں تو راج ببر کا کہنا ہے کہ امیت شاہ اسی نظریے کے حامی ہیں سماجوادی پارٹی نے تو مشتہل بیان دینے پر امیت شاہ کو گنڈا اور بے گناہ کا قاتل تک قرار دے دیا جہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ امیت شاہ اشرت جہاں فرضی انکاؤنٹر میں موبیانہ طور پر بلوویس ہیں اور فلحال زمانت پر جیل سے باہر ہیں یہ شبت استعمال کر رہے ہیں کہ بدلہ لینے کا سمجھ ہے تو میں سو سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سنکٹ ہمارے لوگتنطر پر آ جائے گا اگر ان کی یہ کہی ہوئی بات سچ مچ ایک ان کا گمبیر ویچار ہے اور اگر انہوں نے ہلکے بن میں اس بات کو کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگتنطر کا بڑا اپمان کیا ہے یہ تو منیفیسٹو ہے ان کا بدلہ لیں گے جو افسردہ جو حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ملک میں جو افرہ تفریح پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا سنکیت وہ دیر ہے کل سے دھمکی چل رہی ہے ہمارا نام لیے بغیر گلوے کمیت شاہ نام کا گھنڈا ہے اب تیارہ گجرات پہ بے گناہوں کا قاتل تین صدو کا ملکم جو کے زمانت پر ہے اس نے کہا ہے کہ پشن کے وہ لوگ جو ہمارا اپمان کر رہے ہیں ہم ان سے بدلہ دیں گے ہم کسی کا اپمان نہیں کرنا ہم نے تب بھائی کہا ہے اشتیال انگیز بیانات کے تعلق سے بڑھتی جا رہی تفریح کے لیے بھی کہیں مسلم مخالف سوچ رکھنے والے افسران ہی تو ذمہ دار نہیں ہیں جو اپنی تفتیش میں ایسے پینچ چھوڑ دیتے ہیں جس سے عدالتوں کے فیصلوں پر بھی سوال اٹھنے لگتا ہے اور حالیہ دنوں میں سبک دوشی کے بعد زیادہ تر سرکاری افسران کی بی جے بی میں شمولیت ان کے نظریہ کی اکاسی کرتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج بھی ملک کے اہم عہدوں پر فائز افسران اسی نظریہ کے حامی تو نہیں ہیں جس سے نفرت پھیلانے والے لیٹران کھلے عام گھوم رہے ہیں جب عمران مسود کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جا سکتا ہے تو دوسرے خیمے کے وسندرہ راجی اور عمید شاہ کیوں آزاد گھوم رہے ہیں جبکہ تمام بیانات ملک کے مفاد کے خلاف ہیں الیکشن کمیشن کے سینئر افسران پر مسلسل جانبداری برتنے کے چھوٹے بڑے الزامات لگ رہے ہیں اسی بیچ مغربی بنگال کی وزیر آلہ ممتہ بینرچی نے تو الیکشن کمیشن کو سیاسی پارٹیوں کا دلال بتا کر سنسنی ہی پھیلا دی اپنے زیر اقتدار ریاست میں کمیشن کی جانب سے کئی زلہ افسران کے تبادلوں پر ممتہ کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن میں ہمت ہو تو وہ گجرانک میں ایسے قدم اٹھا کر دکھائے ممتہ کا کہنا ہے لیکن افسوس کچھ پارٹیوں کے معاملے پر کمیشن خاموشی اختیار کر لیتا ہے عالمی سمیں کے لیے معصوم صدیقی کی ریپورٹ ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے ایک ریپورٹ جس میں یہ دکھایا گیا کہ کس طرح سے کسی بھی جماعت کا لیڈر کس طرح کی زبان کا استعمال کر رہا تھا ظاہر سے بات ہے اس طرح کی زبان کا استعمال عام زندگی میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مضمت ہونی چاہیے بات چیزیں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں قربان علی صاحب سے جن کا ایک بڑا لمبا سحافت کا کریئر رہا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں آج کی سیاست میں آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس کے بغیر سیاست نہیں کی جا سکتی قربان صاحب قربان علی صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ جب آئیڈیولوجی کا فقدان ہو جائے جب پولیسیز کا فقدان ہو جائے جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو جب آپ ڈیولپمنٹ کے نام پر الیکشن لڑنے کی بجائے ذات برادری اور مذہب کی بنیاد پر الیکشن لڑیں اور یہ کوشش کریں کہ کس طرح سے آپ کسی خاص ذات یا برادری یا مذہب کے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں تب اس طرح کی زبان کا استعمال ہوتا ہے میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں کہ سب باون سے ہمارے ہاں پارلیمانی سسٹم شروع ہوا الیکشن شروع ہوئے پنڈے جوہلال لہرو ملک کے ممتاز رہنما تھے سب سے زیادہ جس کو کہنا چاہیے قابل احترام رہنما لیکن جنسنگ بھی تھی ان کی مخالف سوشلس پارٹی بھی تھی کمنس پارٹیاں بھی تھی ذاتی حملے نہیں ہوتے تھے نہرو کی پولیسیوں پر ان کے بدترین مخالف تھے ڈاکٹر لوہیا سمتری سٹ میں جب وہ لوگ سبہ میں پہنچے تو پہلی مرتبہ نو کونفیڈنس موشن نہرو گورنمنٹ کے خلاف آیا لیکن ایک لفظ تو آپ بتا دیجئے کہ جو انپارلیمنٹری ہو پوری طرح سے حملہ کرتے تھے ذاتیات پر نہیں پولیسیز پر کہ آپ نے چین کے سامنے سرینڈر کیا اس پر پوری طرح سے ایکسپوس کر دیا نہرو گورنمنٹ کو اور نہرو صاحب کو خود کو وزیر آزب لیکن کسی گھٹیا زبان کا استعمال نہیں کیا آج ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ یا تو شاید انہوں نے وہ پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے یا وہ لوگ محروم ہیں ان ساری چیزوں سے اور جسے میں کہوں گا ایک طریقے سے کہ یہ فقدان ہے کہ جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں جو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اور ہندوستان جس کی اس بات کے لیے تعریف کی جاتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے ہم اور پچھلے پینسٹھ برسوں سے لگاتار یہاں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے پروان چڑھ رہی ہے تیسری دنیا میں ایسا کوئی ملک آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں جمہوریت اتنے بہتر ڈنگ سے مضبوط ہوئی ہو لیکن یہ اس کا اگلی فیس ہے یہ بدنوہ چہرہ ہم دیکھنا کو مل رہا ہے اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں آپ نے ایک بات بہت اہم کی کہ جس آج کل چونکہ فیلسفی کا ایڈیولوجی کا پرنسپل کا فقدان ہے اس کی کمی ہے وہ نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کے پاس اور دوسری بات یہ کہ ٹریننگ کی بھی کمی ہے تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے نمائندہ شاہد آزاز صاحب اور یہ وہ پارٹی ہے جس کے بارے مگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ سیدھے پولٹیکل ڈسکورس میں آئے ہیں اور شاید ان کی پوری طور پر ٹریننگ نہیں ہو پائی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک وزیر کے اوپر اسی طرح کے زبان کے استعمال کرنے کا الزام لگا ہے تو غلط نہیں ہوگا شاہد صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان کے ہاں بھی جو اس طرح کی زبان شروع کی گئی ہے اور ہمیشہ وقتاً فوقتاً وہ بات ہوتی ہے کیا وجہ ہے بہت زمین سے اٹھ کے آئے تھے لیکن اس کے باوجود پولیسیز کی بات کرتے تھے لیکن آج وہ بھی اسی زبان کے اوپر آ گئے ہیں جو دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں شاہد صاحب دیکھیں ایسا ہے کہ پہلے تو اس پورے پرابلم کو سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ معاملات جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئے یہ پولٹیکل پارٹیز جو اسٹیبلش پولٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ہندوستان میں کہتی ہیں کہ ہندوستان کو ہمیں ایک ڈیریکشن دیں گے وہ چاہے اپنی آئیڈالوجی کے بیسیس پہ کہتی ہوں ان پولٹیکل پارٹیز نے بیسیکلی اپنے پاور کو جو سیکھ کرنے کے لیے جو اس کا مینز میں ان کی بات تو میں یہ سبج میں آتی ہے لیکن آپ لوگ تو دوسروں میں پرنسپ سے اہتے ہیں جو مینز کو جو انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے پولیرائزیشن اس پولیرائزیشن کی حد میں اس میں کسی بھی حد تک یہ جانے کو تیار ہے کونسٹیوشن کو انہوں نے تاک پہ رکھ دیا اور اس میں غور کرنا ہوگا ہے الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا ہوگا آپ کا اشارہ کس پارٹی کی طرف ہے میرا اشارہ بی جے پی کانگریس دونوں کی طرف ہے جی اگر کانگریس کا کوئی لیڈر کہتا ہے کہ صاحب جو ہے کسی ایک شخصیت کے اوپر کہتا ہے کہ اس کو بوٹیاں کر دی جائیں گی دوسری طرف ایک چیف منسٹر جو ہے اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ بوٹیاں کس کی ہوں گی ایک چیز تو تیہ ہے کہ کسی انڈیویجول کا یا کسی کمیونٹی کی بوٹیاں ہو یا نہ ہو لیکن کونسٹیوشن کی تم نے بوٹیاں کر دی کونسٹیوشن کو جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے آج دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ان کو کونسٹیوشن میں وہ بلیو نہیں کرتے ہیں وہ اپنے پاور کو پانے کے لیے شاہید آزاز صاحب آپ دوسری پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں کونسٹیوشن میں یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ کے خود کے جو رہنما ہیں آپ کے خود کے جو قائد ہیں ارویند کیجیوال وہ تو خود انارکی کی بات کرتے ہیں اور اس کا ہم لوگوں نے دیکھا ہے نتیجہ کہ کس طرح سے سومنات بھارتی نے بات کی کس طرح سے راکی برلان نے بات کی تو آپ کے ہمیں تو فقط نہیں ہے سومنات بھارتی کے اپیسوٹ کے لیے تو میں کہوں گا کہ میڈیا خود اپنے آپ اندر جھاک کر دیکھے کیوں ساری چیز آن ایر ہے میڈیا خود جھاک کر دیکھے پورے اپیسوٹ کو میڈیا نے جس طرح سے ڈسٹورٹ کر کے ہمارے پاس بھی فلم موجود ہے اور میڈیا کے لوگوں نے ہی دیا ہے جس طرح سے قربان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے معافی مانگی نا کہ ہاں یہ غلط ہوا اوفیشلی یوگیند ریادو نے مافی مانگی ہے ایسے پارٹی سپوکسمن مافی مانگی کوئی انڈیویجول نہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا تو جو غلط ہوا اس کو تو مان لیجے جو پارٹ غلط جس پارٹ کو غلط کرنے میں میرے خیال سے شاہد آزاز صاحب وقت اس بات کا ہے کہ اگر کہیں کسی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے لئے کہیں سے نہ کہیں تھوڑی شرمندگی ہونی چاہیے اور مافی مانگنے میں کوئی اتراز نہیں جب آپ پبلک ڈسکورس میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی زبان فسل سکتی ہے لیکن اس کے لئے معذرت کرنی چاہیے اس کے لئے مافی مانگنے چاہیے ہمارا تو کنوینر جو ہے جہاں وہ غلط نہیں بھی ہوتا وہاں بھی مافی مانگتا ہے ہمارا تو کنوینر جہاں غلط نہیں ہوتا تھپڑ بھی کھاتا اس کے بعد بھی مافی مانگتا ہے تھپڑ مروانے والی یہ دونوں پارٹیز جو ہے یہ اس طرح سے شرونگ کنڈم بھی نہیں کرتی ہیں بی جے پی اور کانگریس جنہوں نے جو بوکھلا ہٹ میں جو ہے یہ اپنے بوکھلا ہٹ میں یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے چاہیے اتر پردیش کو گجرات منانا ہو اس کے لئے بھی تیار ہے چلی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویجائے کمار جولی صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ہیں اور اپنی بات بہت مضبوطی سے کہتے ہیں جولی صاحب آپ کے اوپر ابھی الزام لگایا شاہد آزاز صاحب نے عام آدمی پارٹی کے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور آپ لوگ اسی طرح کی راجنیت کر کے پاور میں آنا چاہتے ہیں ایک دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمران مسعود نے کوئی بات کہی تو وہ ایک پارٹی کے نمائندہ ہیں ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے غلط کیا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اگر ایک اسٹیٹ کی چیف منسٹر اسی طرح کی زبان کا استعمال کرتی ہے تو یہ کتنا سہی ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو عام آدمی پارٹی اور دیش کی اور دنیا کی جنتہ کو ایک وقت تب ضرور دینا چاہوں گا بھارت جنتہ پارٹی ہنسہ میں وشواس نہیں رکھتی بھارت جنتہ پارٹی اروند کیجری والجی پر ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار یا پانچ بار تھپڑ پڑھنے کی گھٹناوں کی بھرسک نندہ کرتی ہے ہمارا ماننا ہے کیونکہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو وہ اس لئے بتایا کہ آج ضرورت ہے عام آدمی پارٹی کے نتویت کو آتم چنتن اور آتم منتن کرنے کی یہ جس پرکار سے تھپڑ پڑ رہے ہیں ہم اس کے بالکل بھی پکشدر نہیں ہیں لیکن جس پرکار سے انہوں نے لوگوں کی آشاؤں اور اکانکشاؤں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کری ہے اس سے پریرت ہو کر کل کی گھٹنا میں تو اشچر رہ گیا جب ایک سکوٹر چلانے والے گریب سکوٹر چالک نے ہار پینا کر اروند کیجریوال جی پر ہاتھ چھوڑ دیا میں اس کی بھرسنا کرتا ہوں لیکن میں عام آدمی پارٹی کے نتاؤں سے یہ پراتھنا کرتا ہوں دوسرے سارے بھشت ہیں اور عام آدمی پارٹی بلکل دودھ کی دھولی ہے ایسا مت کریے اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو بار بار ان گھٹناوں کی پنرورتی ہونے سے راج نیتی کے اکھاڑے میں کام کرنے والے سارے راج نیتہ کئی نہ کئی ڈرنے لگ پڑیں گے کہ پتہ نہیں کب کون کس کے اوپر ہاتھ چھوڑے اور دوسری بات ابھی میں نے یہ جو کانگریس کے نیتہ عمران مسعود صاحب کا اس دن بھاشن سنا نرندر موڈی کی بوٹیاں بوٹیاں کر دوں گا یہ تو کانگریس پارٹی کے ادھکرت لوگ سبا چناووں کی امیدو آ رہے اور مجھے تب ہی یاد آیا اور آپ کے چینل نے بھی آج اس آدھنی سونیا گانڈی جی کے اس وقتب کو دکھایا نہیں جس میں انہوں نے پور میں نرندر موڈی جو گجرات کے چنے ہوئے مکہ منتری تھے ان کو موت کا سعودہ گھر کہا تھا میرے اگر کسی نیتہ نے کہیں پر بھی کوئی بھاشن بھڑکاؤ دیا ہو تو ہم اس کی بھرسنہ کریں گے لیکن آج جس پرکار سے چینلز کے اوپر امید شاہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امید شاہ نے کسی کا خون بہانے کی بات نہیں کری امید شاہ نے کسی کے اوپر ہاتھ پوڑنے کی بات نہیں کری امید شاہ نے کسی پر جنسہ کی بات نہیں کری امید شاہ نے یہ کہا ہے لوگ تنتر کے اندر اگر گصہ وقت کرنا ہے آپ کو اگر گصہ ہے تو وہ بٹن دبا کر آپ اپنے گصے کا اضحاب کرتے ہیں امید شاہ نے کسی سامپردہ وشیش کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا جولی صاحب آپ نے بھی بات کہہ لی ہمارے ساتھ کانگریس کے نمائندہ ندیم جاویز صاحب ہیں ندیم جاویز صاحب سے جانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کی بھاشا کے استعمال کیا گیا عمران محسوس صاحب کیا وہ ضروری تھا جو آپ نے ڈیبیٹ جہاں سے شروع کی تھی وہاں سے ایک دو تین باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو زبان کے تعلق سے اپنے بات کی اور آپ نے کہا کہ عدبی زبان کا استعمال یا عدبی گفتگو سیاست میں بلکل نہیں ہو پا رہی ہے غالب کا اچھا شیر ہے کہ ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کی تو کیا ہے تم ہی بتاؤ یہ اندازے گفتگو کیا ہے جو بنیادی بات ہے وہ یہ عدبی گفتگو کی تو بات ہی نہیں یہاں تو بات یہ ہے کہ آپ کم سے کم تھوڑی بہت میاری اور تھوڑی بہت ستہی باتوں سے اوپر اٹھ کر اپنی بات چیت کر لیں عمران مسود صاحب کے تعلق سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں عمران مسود نے جو کہا اچھے بہینے پہلے کی ویڈیو ہے یہ ظاہر ہو چکا ہے عمران مسود صاحب اس کے لئے جیل بھی ہو آئے ہیں لیکن بنیادی ندیم صاحب آپ کو یہاں پہ روکنا پڑے گا وقت ہو گیا ایک برک کا برک کے بعد واپس آئیں گے تو ندیم جاویز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عمران مسود کے بیان کے حوالے سے بات چیت انہی سے شروع کریں گے لیتے ہیں ایک برک اڈا ووٹاں اسی کو جائے گا جس نے آج تک کبھی کسی کسان کے ساتھ نانساپی نہیں ہونے دی میرا ووٹ کانگرس کو سبزیہ اور شدھ مسائل یہی تو ہے ٹوپس اچھاک کی اس کی پچھا ٹوپس ایڈیا کا نمبر وان پکل رائپ میں لائے مزا ایک خلاڑی اکیلا پورے میچ کو نہیں جیتا سکتا اس لئے ہمارا ووٹ اسی کو جائے گا جو اکیلے نہیں پورے ٹیم کے ساتھ کھڑا ہو ہمارا ووٹ کانگرس کو ٹوپس ایڈیا کا نمبر وان پکل رائپ میں لائے مزا انٹرپاس چھاترائیں کنیا ویدیادھن یوجنا کی مدد سے آگے پڑ رہی ہیں ہائی سکول پاس یووہ نوکری ملے تد بیروزگاری بھتتا کی مدد لے رہے ہیں انٹرپاس چھاتروں کو مفت لیکٹو باٹے گئے سماجوہ دی پارٹی سماجوہ دی پارٹی کو ووٹ دیں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ندیم جعوی صاحب سے جو کانگریس کے نمائندہ ہیں اور وہ بتا رہے تھے کیا وجہ تھی وہ ظاہر سی بات تھے اپنی پارٹی اور اپنے کینڈیٹ کے دفعہ کر رہے تھے کہ عمران مسعود صاحب نے وہ جو انہوں کا جمعہ ہے وہ کیوں کہا ندیم صاحب انہوں نے جو کہا وہ الیکشن میں نہیں کہا سب سے پہلے آج سے جانا چاہتا ہے کہ وہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا دیکھیں وہ تو کانگریس پارٹی نے اور کانگریس کتاب لینڈیشپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے غلط کیا اور اس کے لئے وہ جیل بھی ہوا ہے لیکن جو بنیادی بات قربان بھے نے جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ پنڈیت نہروں نے اگر اس ملکی سیاسے شروع کری ان کے خلاف بھی لوگ تھے مگر جب لوگ خلاف تھے تو ایشیوز پر بات ہوتی تھی لیکن آج بات ایشیوز پر نہیں ہو رہی اور اس لئے نہیں ہو رہی ہے عمیر شاہ جیسے انسان کو جو پوری طرح سے کمونل پولاریزیشن کے لیے گجرات میں جانے جاتے ہیں اور دیش پر جانے جاتے ہیں یہ تو آپ کیوں کہتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں میں اپنی بات کی بات تو کیوں ماننے گے اور سب سنے ہوئے ہیں گجرات کی جنگتہ نے ان کو تیسری بار ایم ایل اے بنایا ہے ان کے رحم و کرم پہ نہیں ہے کانگریس کے رحم و کرم پہ نہیں ہے کانگریس کے امیدوار کو مجرات کے چنابوں میں ہرائیا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ قاتل ہیں بلکل غلط ہے غلط ہے غلط ہے سچ ہے ابھی کسی بھی کوٹ آف لاؤ نے ان کو بلکل بلکل جمعیر بھائی آپ اگر قاتل میرا نیتا کو پہلنے میں کہوں گا اگر سونیا داندی جی نے سونیا داندی جی نے کہا نہیں کہا موت کے سودا گر میرے ہاں سونیا داندی جی نے کہا تو صحیح نہ اور آپ میرے نیتا کو قاتل ہیں اگر یہ میرے نیتا کو قاتل بولیں گے قاتل ہے نہیں نہیں بلکل میں کہوں گا راہل گاندی قاتل ہے غلط کر رہے ہیں آپ اگر سپریم کورٹ کہہ رہا ہوتا تو مستر عمید شاہ ودھائک نہیں رہتے جولی صاحب آپ نے بات کہہ لے جولی صاحب آپ غلط کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں آپ نے عمران مسعود کو ڈس فالی فائی کیا آپ نے کیا نہیں کیا یہ میرے نیتا کو قاتل کہیں گے ایسا کیسے چلنے رہے ہیں راہل گاندی کیا ہے سونیا گاندی کیا ہے یہ دیبیٹ کا آپ پر رکھے چینڈ کر رہے ہیں اگر آپ میرے نیتا کو قاتل کہیں گے بلکل بلکل آپ سونیا گاندی جی کہتی ہے موت کے سوڑا ہے آپ نے آپ نے آپ نے یہ یہ چرن رکھتے ہیں عمران مسعود نے بوٹی بوٹی کرنے کی بات کریا آپ آپ ابھی عمران مسعود کو آپ عمران مسعود کو آپ نے نہیں بھیجا جیل نا کوٹ نے بھیجا کانگرس پارٹی نے نہیں بھیجا کانگرس پارٹی ہمیشہ پولرائزیشن کرتی رہی ہے مسلمانوں کو آپ مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہے اب مسلمان آپ کی اس ساجش میں آنے والے نہیں ایک منٹ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جس بات کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں وہ بات یہاں بھی شروع ہو گئی وہ بات یہاں بھی شروع ہو گئی اور جس طرح سے ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے اوپر ازام لگا رہی ہے ہم اسی میں بات چیت کر رہے ہیں کیا یہ کلچر ہندوستان کی جمہوریت کے لیے بہتر ہے کوئی کسی کو قاتل کہہ رہا ہے کوئی کسی کو گناہگار کہہ رہا ہے کوئی کسی کو موت کا سعودہگر کہہ رہا ہے اسی موضوع بات کر رہے تھے لیکن اس بیچ میں قربان علی صاحب کچھ کہنا چاہ رہا تھا قربان صاحب نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا امیت شاہ گجرات سے تڑی پار نہیں کیے گئے ان کو سپریم کورٹ نے اس انسٹریکشن کے سہے تو وہ باہر نہیں رہے دوسری چیز دیکھئے راجنیتک واد ویواد آروپ رتی آروپ کا یہ سلسلہ آپ لگائیں چلائیں لیکن الیکشن کمیشن تو ایسی باڈی ہے جس کی عزت کرنی چاہیے ہر شخص کو ہر جماعت کو اور وہ ایک الگ باڈی ہے اس نے اب مقدمہ قائم کیا ہے امیت شاہ کے اوپر کسی پولٹیکل پارٹی نے تو مقدمہ کیا نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن نے امیت شاہ کے خلاص ایف آئی آر درج کی ہے تو کیا انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے یا نہیں بحث اس پر ہونی چاہیے اور اگر انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم جاننا چاہیں دیکھیں میں قربان علی صاحب کا بہت عدب سے میں ان کا بہت زیادہ ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں ان کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں عمیت شاہ گجرات کی جنتہ نے تیسری اور چوتری بار ان کو ویدھائک بنایا اور ریکارڈ متوں سے کوئی دس ہزار پندرہ ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ سے نہیں دو لاکھ زیادہ وہ وہ اور دوسرے سہی جارہے ہیں وہ تو سجن کمار اور جبزی سائٹر کوئی بھی چیز نہیں بنایا مجھے اپنی بات رکھنے دیجئے جلیے اگر سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں ان کیسز کے اندر دکھل اندازی نہیں ہو اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کڑی پار کرنا نہیں بولا جاتا کڑی پار کرنا تب بولا جاتا جب جو میرے کانگرس کے مجھے ان کو جب ہتھیارہ کہا تو ان کو اپنی ویدائی کی بھی اس سے بنچت ہونا پڑتا ابھی کورٹ دیکھئے دیکھئے جب تک کورٹ کے چلتا ہے تیرن تک تائم یوار ڈیکلیرڈ جلتی امید شاہ اس لئے آپ کہیں وہ پردارت ہے وہ پردارت ہے امید شاہ نے کسی بھی مذہب جاتی کے خلاف اپنا کوئی جاتی سوچت کا شب نہیں کہا لیکن آپ ان کے بارے میں اگر اپنی جلک باتیں سونیا گاندی جی کہیں موت کے سودہ کریں سوبریم میں تو مانتا کہ سونیا گاندی جی کو بھی فروسیکیوٹ کیا ہوا اور اس کے بعد تو پھر نرندر گوہ دوبارہ جیت گیا ہے آپ نے ان کی بات اگر نہیں دیا انہوں نے کہا تڑی بار میں کی بات ایکشن کمیشن میں نے اس ہونا چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو ایف آئی ایر درج ہوا یو پی میں وہ سماجوادی پارٹی جو وہاں پر اپنے آپ کو بہت بڑا ہٹیشی بتاتی ہے مسلمانوں کا ان کے ڈریکشنز میں ہوا ہے وہاں کے دیکھیں شاملی اور بجنور میں جو درج ہوا ہے الیکشن کمیشن میں ہی بھی کس سرکار نے ایف آئی ایر درج کیا کس سرکار نے کیا الیکشن کمیشن اگر کرتا ہے دیکھیں امیشا جی نے بلکل بھی کسی بھی جاتی کسی بھی سامپردائے کسی کے بارے میں اوری جاتی سوچت شد نہیں کہا انہوں نے کسی بہت نہیں کری انہوں نے کہا بطل دبا کر اپنے من کا جو کروہ ہے اس بدلے کو کہیں نہ دنیا پر لکشت کرے گی جولی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن امیش شاہ جیتے تین مرتوہ جیتے یا نرندر موڈی کئی مرتوہ الیکشن جیتے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ونیبیلیٹی اس چیز کی کرائیٹیریا ہے ونیبیلیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون کلپٹ ہے کی نہیں میرے سوال پھر جواب دیجئے گا سارے اس قیم میں جتنے لوگ ہیں جن کے اوپر آپ نے نرندر موڈی صاحب نے پچھلے ایک سال تھے مزاق بنا کائز اس کبھی کول گیٹ کی بات کرتے ہیں سب کو چور بیمان انہوں نے بنا دیا بیگر منڈیٹ لیے ہوئے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اگر آپ یہ جواب دے رہے امیت شاکر کو کلین چیٹ دے رہے یا نرندر موڈی کو کلین چیٹ اس لیے دے رہے کہ انہوں نے بیلٹ باکسز پہ جیتا ہے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا بھارتی جنت پارٹی کیا اسی نظریے سے آپ سارے بہیمانوں کو جن کے اوپر اللیگیشن تے ایک ایک کر کے سب کو ٹکٹ دیتے چلے گئے آپ جو کانگریس چھوڑ کے آپ کے پاس آئے آپ کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے ہندوستان کو ڈیوائیڈ کر کسی طرح سے بھی پرائیم میریسٹر بن جائے آپ نے کونسٹیٹوشن کا مزاق اُڑایا کونسٹیٹوشن میں کئی نہیں ہے کہ پرائیم میریسٹر کے لیے منڈیٹ بھانگا جائے انڈیان کونسٹیٹوشن کے لیے ایک نئی چیز لے آپ آئے ہیں جس کا یہ کونسٹیٹوشن شاید ناکپور سے آپ نے لکھا ہے کیا کونسٹیٹوشن کی بات کرتے انڈیان کونسٹیٹوشن میں ایک لائیر ہوں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آٹیگل سیونٹی فور کہتا ہے اگر آپ اتنے ایماندار ہے تو نیرندر بھو صاحب بتائیں دیش کی جنتہ جاننا چاہتی کہ ان کے منسٹر کون لوں کے وہ اپنے کونسٹل اپ منسٹر کے اوپر مینڈیٹ مانگے پھر بتائے گی پبلک کی آپ کتنی مانگا شاہد صاحب جو دلی میں 48 دن میں جس کا لفافہ پھٹ گیا جو آم آدمی پارٹی ایک منٹ رک جائیے آپ کچھ کہنا چاہے بھارتی جنتہ پارٹی دیکھیں پہلے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور خاص طور سے نیرین موڈی جی کو انہوں نے پردھان منطری کا پتیاشی گھوشت کیا وزیراعظم بنانے کی بات کی اور یہ کہا کہ اگر ہم دیش میں آئیں گے تو گجرات کا یہ دیولپنٹ کا موڈل ہے اور ہم اس کو پرے دیش پر امپلیمنٹ کریں گے لیکن جب کانگرس پارٹی میں اور دوسری سیاسی جماعت کے لوگوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ جو اوڈال ڈیولپنٹ ہے اس میں گجرات دیش میں بارہویں نمبر پہ ہے جو کانگرس کے اسٹیٹ رہی ہیں چاہے وہ مہاراسترہ ہو چاہے وہ دلی ہو چاہے وہ ہریانہ ہو وہ ہر معاملے میں گجرات سے بہتر ہے اوڈال ڈیولپنٹ کی بات ہو رہی گا کو ان کا مینیفیسٹو آیا وہی پرانے مدد آرٹیکل 370 رام مندر کومن سیویل نے مددوں کو پیچھے کر دیا آرے اس مددے کو پیچھے کیا دو ہزار چار میں دو ہزار چار میں جو مینیفیسٹو آیا تھا بیجی پی کا اس دو ہزار چار کے مینیفیسٹو میں کومن سیویل کوٹ نہیں تھا چونکہ اٹل بیہاری واج پی کا تھوڑا اثر ہو گیا تو اس کی وجہ سے واپس یہ جو کور تھوٹ ہے جو کومنل آئیڈیا ہے اس کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور پوری کوشش یہ ہے ویسٹرن یوپی میں خاص طور سے آپ نے پولرائز کیا جائے اور امیز شاہ اسی کو پوری 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 کہ میرا یہ معنی ہے جو میرے کومنل کے ندیم صاحب نے اور شاہد بھائی نے بولا ایک سوال کا جواب انہوں نے مانگا تو وہ بھی آپ نے جواب نہیں دیا کیا آپ دو امیز شاہ کے اوپر ایلکشن کمیشن نے افار کیا آپ تھوڑی تے کریں گے کربان علی تھوڑی تے کریں گی کس کی گربتاری ہو یہ تو بھارت کا سمیدان تے کرے گا اور دوسرا کربان علی صاحب نے کہی شاہد بھائی نے کہی ندیم بھائی میں نے ان کی بات بڑے آرام سے عدب سے سنوی میرا یہ ماننا ہے لوگ کنتر کے اندر جنتہ کا مت سب سے بڑا ورڈکٹ ہوا کرتا ہے جنتہ جب اپنا مت دان پیٹی کے اندر جو اپنا ورڈکٹ دیتی ہے جو اپنا مت ویقت کرتی ہے بٹن دبا کر وہ سب سے بڑا جنتہ کا وشواس راج نیتاؤں یا سیاست کے لوگوں پر ہوتا ہے اور اگر گجرات کی جنتہ نے عمید شاہ کو تین بار مت پیٹی کے دورہ چنا ہے تو یہ ان کی شخصیت یہ ان کی پرسدی اس کا ایک عجاب ہے اور آپ عام آدمی پارٹی جو ہمیشہ کہتی رہی ہم تو لوگوں کے پاس جاتے ہم تو لوگوں سے نرنے لے کر پھر ان کو کرتے دلی میں آپ تین لاکھ اپنی کارکرتوں میں نرنے کرتے جس کانگرس پارٹی کو آپ نے سب سے زیادہ بھشتہ چاری پارٹی کہا ندیم صاحب کی کانگرس پارٹی کو اس کے ساتھ عام آدمی پارٹی نے گٹھ مندری کی سید پر آپ قابض ہوئے جو مولانا توکیر صاحب کے اوپر بہت سے کرمینل کیسز یو پی کے اندر ہیں ان کے ساتھ آپ کے نیتہ ووٹوں کی خاطر مسلمان جماعت کو گمراہ کرنے کے آپ کا چینل دکھاتا سونیا گاندی جی نے کہا تھا کیا کہا تھا تو سونیا گاندی کو ارسٹ ہونا چاہیے تھا اگر سونیا گاندی پہ ٹھیک کہا تھا تو بسندرہ راجے نے بھی ٹھیک کہا ہے آپ بولیے نا اس کے اوپر آپ بتائیے آپ نے بات کرتے ہیں اور برمان ساکھ ہرت جندا پارٹی کے الیکشن میں کیا ہو یہ ہم کے نیتے نہیں کریں گے دس وئی کو ریزلٹ اس کے پاس آئیں گے تب پتہ لگے گا موڈی دوبارہ پردان منتری بنیں گے دوبارہ پردان منتری بار آپ کا پردان منتری پت بھی دوبارہ سونیا جی مرمون سنگی یا راہل گاندی جی اور یہ جو ساری سیٹو پر اپنے لوگ نے بھنے کر تکے اربند کیج ریوال جس کو تھرہ 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 ہو رہے اس کے اوپر یہ اس کو پردان منتری نہیں ہو نا کانگرس کا جندا نا عام آدمی پارٹی کا اجندا بیجی اجندا موڈی بنیں گے موڈی بھارت کے اگلے پردان منتری بنیں گے اور ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے وکاس تک کریں آپ کی طرح مسلمانوں کو گمرانی کریں گے آپ کی طرح مسلمان گمرانی کریں میں مسلمان شہر دینوں سے دنیا جا آزا صاحب جولی صاحب دیکھیں تھوڑا سوشتہ چاہر دکھائیے تھوڑا سوشتہ دکھائیے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کانگرس پارٹی نے کیا ہے ان کے پچھوے پر کے لیے ان کی بیرودگار کے لیے جولی نے کیا ہے ایک نیٹ شاہد نظیم شاہد صاحب آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں باتشیت میں یہاں تک جولی صاحب نے کہا کہ اگر سونیا گانزی نے کہا وہ ٹھیک ہے تو جو وصنگر راجی نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے میرے خیال سے اس طرح کی بیانات کا ہندوستان کی جمہورت میں کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ وقت ہوگیا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو میں چاہے ہندو کی بیٹی ہوں چاہے ہوں مسلمان کی ہم ایسے ایک ہیں جیسے ہوں بیٹی ایک ہی ماں کی ہے دامن ساجہ خوابوں کے ستارے اس میں جڑتے ہیں برابر بھی ہے ہم اور ساتھ میں آگے بھی بڑھتے ہیں پتا ہے میرے گھر میں کھل گئی خوابوں کی کھڑکی ہے میں اس میں جھاکتی ہوں ایک نئی ہی دنیا دیکھتی بزرگوں نے جو سیچے تھے نئی امید کے پودھے وہ دیکھیں لہلہانے رگ گئے ہیں باتوں باتوں میں نیا ایک حوصلہ مجھ میں ہے آہت نننے پاؤں کی اپنی تقدیر کی گلک بھرے ہر لڑکی کہاؤں کی نظر نہ تم لگاؤں یوں بدلتی میری دنیا چلیں گے ساتھ مل کے ہم ہے میری زندگی میں روز نیا قدال سماج وادی پارٹی سماج وادی پارٹی کو ووٹ دے زمین کی جنت کے دل کش رنگ قدرتی حسن صفافت کی ترنگ اہم معاملات پر عوام کی آواز رہن سہن کا نرالہ انتاز دیکھ یے رنگ کشمیر ہر جمعے کو رات ساڑھے نو بجے اور ادوار کو صبح ساڑھے دس بجے صرف عالمی سمیت مزدور ہے بھارت کے مزبوط ہاتھ مزدور بھائی بہنوں کو ملے گی مفت دوائیا اور علاج کی سرکش ساتھ میں پینشن کی گیارنٹی بھی کانگریس کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ ہر ہاتھ شکتی ہر ہاتھ ترقی ناظرین کھلی بحث میں آپ کا ایک بار خیر مقدم ہے بریک میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں گرمہ گرم بحث ہر لیڈ سیاسی پارٹی کا جو نمائندہ ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھے کہ وہ بہت ڈسپلین ہے اور ان کا لیڈر جو ہے وہ پاک صاف ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ایک صاحب وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سیاست کو لمبے وقت تک دیکھا ہے اور ہر پارٹی کی سیاست کو دیکھا ہے ان سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی باتچیت میں جولی صاحب نے کہا کہ عام آدمی کے لیڈر توقیر رضا صاحب جن کے اوپر بہت سارے کیسے ان سے سپورٹ مانگتے ہیں اور دوسرے ایسے لوگوں سے سپورٹ مانگتے ہیں جن کے اوپر کرمیرل کیسز ہیں کیا قربان صاحب بھارتی جنتہ پارٹی بھی کسی اس طرح کے لوگ سے سپورٹ مانگتی ہے یا اس معاملے میں کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی پاک صاف ہے ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا فیصل علی صاحب کہ جس مقصد سے آپ نے یہ ریبیٹ کی تھی اور جو آپ نے شروعات میں بتایا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کتنا نیچے چلی گئی ہے سیاست اس کا کلاسک نمونہ ابھی آپ نے اسٹوڈیو میں دیکھ لیا جو وہاں ہو رہا ہے پبلک میٹنگز میں وہی ٹی وی سٹیوڈیو میں ہو رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے ریلیٹیو ٹائمز میں کہ ڈگری کہ کون کتنا بڑا ہے یعنی آپ کے کہہ رہے ہیں ہمام میں سب ننگی ہیں لیکن تھوڑا کوئی کسی میں ڈگری کا فرق ہے دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے الیکشن کے دوران اگر اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے آپ کو سنگ پریوار کا حصہ کہتی ہے وشو ہندو پریشت کے سارے سادھو سنت اس کے چناؤں میں رہتے ہیں بہت سارے امیدوار بھی بنے ہیں ساکشی ماراج سے لے کر کے چنمیہ نند اور دوسرے لوگ اور وہ دوسرے اور جو دھرم گروہ ہیں ان کا بھی سہارہ لے رہے ہیں لیکن اس میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کونگریس پارٹی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلی کی معاف کریں مجھے عام آدمی پارٹی کے لوگ بھی کہ واقعی جس طریقے سے اروند کے جیوال دلی سے گئے بریلی اور توقیر رضا کے قدموں میں بیٹھ کر کے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے اور بعد میں انہیں ریٹریکٹ کرنا پڑا تو اگر یہ اس ملکی سیاست یہی دھرم گروہ چلانے والے ہیں جو دکانے لگاتے ہیں جو ہر الیکشن میں ہر پارٹی سے ایک نئے انداز میں سودے بازی کرتے ہیں تو پھر تو اس ملک کا خدای مالک ہے یہ تو نہیں کہا یہ تو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی رینسم پر لے لے گا کوئی ریلیجس لیڈر کوئی بھی کمنہ لے لے گا آپ سے ایک اور سوال بہت اہم ہے کہ جس طرح سے لوگ جاتے ہیں چاہے اروند کے جیوال گئے چاہے امام بخاری سے حمایت حاصل کی کانگریس کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لیڈران ہیں سو کالڈ ریلیجس لیڈرز ہیں ایک تو ان کی جو ریلیجس آئیڈنٹیٹی ہے یا ان کی جو نالج ہے اس پہ سوال اکتے رہتے ہیں کہ وہ اس لائے ہیں بھی کیا ان کی کوئی سیاسی اہمیت ہے کوئی لوگ ووٹ دیتا ہے ان کی کہنے دیتا ہے اس کا کلاسک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں انیس سو چوراسی میں جامعہ مازید کے بڑے امام مازید کے پولنگ بوت پر امام سکندر وخت کو صرف ایک ووٹ ملا تو بحث اس پہ ہوئی کہ یہ بڑے امام کا تھا کہ چھوٹے کا تھا کہ اس کی بیوی کا تھا کہ ماں کا تھا کہ بیٹے کا تھا کہ بیٹی کا تھا تو یہ تو کریڈیبیلیٹی ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ ایک تو شاہی امام کہنا غلط ہے میری نظر میں شاہی مسجد کے امام ہے وہ اور وخت ووٹ سے تنخواہ لیتے ہیں دوسری چیز ستتر میں پہلی بار ان کا استعمال کیا اس میں ماف کریں مجھے جولی صاحب ان کے آدھرنی اینیتہ بھی اٹل بیہاری واج پہی تھے انہوں نے بھی امام بخاری کا سمرتھن لیا تھا اور دلی کی راملی لا میڈان میں جو جنتہ پارٹی سرکار بننے کے بعد پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس ریلی کو امام بخاری نے بھی سمبودت کیا تھا براجی دیسائی اور اٹل بیہاری واج پہی کے ساتھ اس کے بعد سن اسی میں ایچن بہوگوڑا صاحب نے ان سے سودے بازی کی کانگریس کے لیے کیونکہ وہ اس وقت کانگریس میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد سے ایک لامتنا ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور مسلمانوں میں بھی دکانیں کم نہیں ہیں کہیں کوئی لکھنو میں دکان سجائے ہوئے کوئی بریلی میں سجائے ہوئے کوئی دلی میں سجائے ہوئے لیکن ان کے پاس ایک ووٹ نہیں ہے نقصان ہو سکتا اور ان سے سمس سکا کر رہا ہے بحث پہ واپس آتے ہیں ہم لوگ بات کر رہے تھے جس طرح کی بزبانی لوگ کر رہے ہیں بدکلامی لوگ کر رہے ہیں سیاست میں کیا ہے وہ ضروری آپ دیکھ رہے ہیں گے پچھلے کئی دنوں سے کہ اسی بدکلامی کا شاید یہ نتیجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک اروین کیجیوال پہ حملے ہو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ اشتیال انگیز بات کریں گے کسی کے خلاف بات کریں گے کسی کو مارنے کاٹنے کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس کو اور آگے لے کے جائیں اور بات مار پیٹھ اور جان جانے تک چلی جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈسکورس ہو رہا ہے کہ زبان درازی اس طرح کی اور اس کے بعد ہاتھا پائے کی راج نیت یہ ہم آپ کو کہا تک لے جانے ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے ڈیموکریسی میں وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے ڈیموکریسی میں وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور دوسری چیز میں آپ نے کہا کہ دیکھئے یہ میں پھر اس بات کو کہوں گا کہ یہ بینکرپسی ہے فقدان ہے جب آپ کے پاس ایشیوز نہیں ہوتے آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا آم ووٹر کی فلا اور بہبود کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا تو آپ یہ بات کرتے ہیں اسی طرح کی بات کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں ہو رہا ہے اس میں کسی بھی پارٹی جو ہے وہ کرمنل جو لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے صرف اس لیے کہ وینیبیلٹی دیکھی جاتی ہے چلی ہمارے پاس یہاں پر عام آدمی پارٹی کے نمائندہ پیٹھے ہیں شاہد آزازتہ ان سے پوچھتے ہیں شاہد صاحب جس طرح سے بیانات آئے عام آدمی پارٹی کو لے کر کے آئے بہت اشتہال انگیز بیانات آئے اور اس کے بعد ایک طرح سے سلسلہ چل پڑا ہے ارون کیجیوال کے اوپر اٹیکس کا تو کیا آپ ان بیانات کو ارون کیجیوال پر ہو رہے ہیں حملے سے دوڑ کے دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پہلے تو دو چیزوں کو بالکل کلیر کر دیں ایک تو آپ ششتہ شعر اور بیانوں میں جو ہے وہ کنٹرول کی بات جہاں تک آپ کرتے ہیں میں بہت چھوٹا سا ایکزامپول آپ کو دے رہا ہوں بنارس کی سیٹ ماننی ہے موڈی جی نے صرف ایک وجہ سے سیلیکٹ کی جو کہ وہ جامتے ہیں کہ وہاں سے ہاریں گے لیکن ان کے صرف نہیں یہ تو آپ کا دعویٰ ایک بات کھا رہے ہیں جولی صاحب اترات کہیں گے جولی صاحب بعد میں کرکتے ہیں کتنے کی شرط ہوئی آپ سے دس کے بعد صرف میں چینل سے پر ابھی میں آ رہا ہوں ابھی میں آ رہا ہوں آپ کسی نہ کسی بہانے آپ کسی نہ کسی بہانے آپ کسی نہ کسی بہانے بنارس کی جنتہ توڑ دے گی جس کے اندر اتنا ششتہ چار نہیں ہے کہ مہادیو جو دیووں کے دیو ہیں جن کے لیے ہر ہر مہادیو کی آواز لگتی ہے ہندو سماج کے پورے پورے ہندو سماج کے اوپر چھوٹ پہنچایا ہے ہر ہر موڈی کہہ کر اور بنارس کی جنتہ ڈھونڈ رہی ہے موڈی کو اور یہ جب احساس ہو گیا ہے موڈی صاحب کو آج تک پردھان منطری کا کینڈیڈیٹ دو جگہ سیلیکشن نہیں لڑتا ہے جسے جو کہتا ہے کہ ہندوستان میں ہماری لہر چل رہی ہے وہ پھاک کے بڑو درہ پوچھتا ہے بڑو درہ سے بھی ہاریں گے دونوں جگہ پہ جیتیں گے دونوں جگہ پہ جیتیں گے اپنی پرسدی کو بتائیں گے کون سی چھوڑیں گے ابھی جنتہ کو بتاتے کون سی چھوڑیں گے آپ ملاؤ شرط کیا لگائیں گے آپ لگائی ہے نا آپ میں جم نہیں ہے آپ تو عدالت میں دیئے ہوئے وعدے پہ قائم نہیں ہوتے جھوٹی بات کہنا تو آپ آدمی پارٹی کی فطرت بن گئی ہے اور رہ گئی بات دوسری بات سن لیے یہ جو اٹیک کا سلسلہ آپ نے چلایا ہوا ہے ہم نے نہیں چلایا سن لیے آپ کی غلط بیان بازی نے چلایا ہے بھارت جنتہ پارٹی ایک بہت بڑا سوال ہے جولی صاحب جولی صاحب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر غلط بیان بازی کے وجہ سے ان کے اوپر ہاتھ اٹھ رہا ہے یا ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے یا ان کی نیتیوں کے وجہ سے ہو رہا ہے تو پوری جنتہ یہ جانتی ہے چاہے وہ کانگریس کے لوگ ہوں چاہے بھارت جنتہ پارٹی کے لوگ ہوں کہ کس طرح کے بیانات انہوں نے دیئے ہیں لوگ تو یہ بھی کہہ کہ انہوں نے خود عام آدمی پارٹی اٹیک کرا رہی ہے تاکہ لوگوں کی کئی کئی سمتی لوگوں نے مجھے نل کہا ہاں آپ کو بیجتی کرا رہی ہے اس کا مطلب یہ پڑھنا میں جو کچھ ہوا آپ نے کرایا بہت بڑی آدم ماندو آپ پڑھنا میں جو کچھ ہوا آپ نے کرایا آتم چنتن کر لیجئے بھئی نتیش کمار جی نے اسی روز کہہ دیا تھا پڑھنا میں جو کچھ کرایا آپ نے کرایا اس کا مطلب آتم چنتن کر لیجئے میرا آپ سے فاتنہ ہے آپ لوگ آتم چنتن کی نہیں کرتے موڈی کی دونوں جگہوں سے جیتیں گے آپ لوگ تو بھگوان تک کو نہیں بھگتے کیمرے کے اوپر میں بول رہا ہوں اور آپ کے جھوٹ کا پردہ فاش کر رہا ہوں بھگوان تک کو نہیں بھگتے شرط لگانے کو آپ تیار نہیں آپ میں آتم وشواس کی کمی ہو گئی ہے اور وہ کمی ہونے ہی شبابک ہے اگر فاش بار آپ کی نیتا کے اوپر ہاتھ چلے گا تو آتم وشواس کی کمی ہونے ہی شبابک ہے یہ ان کا شب ٹکڑے کر دے گی یہ عام آدمی پارٹی کے نیتا کر رہے ہیں یہ عام آدمی پارٹی کے نیتا ہری اوم آپ نے بولا آپ ٹکڑے کروانے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں آپ نے بولا میں نے نیتا ہوں کی بات کر رہا ہوں سیکورٹی ہٹا کے دیکھ لیجئے پبلک کو جترا ترس کیا آپ نے سیکورٹی تو اربین کیجی بھائی ملی ہوئی ہے چھتی ہوئی سیکورٹی ملی ہوئی ہے اس کے باوجود جولی صاحب آپ سے ایک سیدہ سوال دیکھیں میں پربان جنہیں کو بات پہلے کہیں میں ان کی بات سے پورا سہمت ہوں دیش کے اندر جاتیگت ادھار کے اوپر راج نیتی کوئی بھی کرے وہ غلط ہے ہم اگر میں ہندو ہونے کے ناتے اپنے پر گروھ کرتا ہوں تو مجھے ندیم جوید کے ایک مسلمان ہونے پر بھی اتنا ہی گروھ ہونا چاہیے اس لئے میرا یہ ماننا ہے راج نیتی مددوں کی ہو راج نیتی وکاس کی ہو راج نیتی نوجوانوں کو روزگار دینے کی ہو راج نیتی دنیا میں بھارت کس پرکار سے شکتی شالی دیش کے روپ میں ابرے اور سپر پاور کے روپ میں ابرے اس کی ضرورت ہے ہم بوٹیاں کر دیں گے بدلہ لے لیں گے موت کے سودا گھر کہہ دیں گے اور ابھی میرے عام آدمی پارٹی کے نیتا نے جن شبدوں کا استعمال کیا میری آپ سب سے بنتی اور اپنے پارٹی کے نیتاؤں سے بھی ہمیں سیم سے کام لے کر سبھی جماعتوں کو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تب ہی ہندوستان دنیا کے اندر مہان بھارت ابر کے آئے گا دس سال تک اومنس پارٹی وہ نہیں کر سکتی اور ان کے پردان منتری ان کے پردان منتری تو ایک جگہ سے بھی چنان نہیں لڑ رہے میرا پردان منتری دو دو جہاں سے لڑ رہے ہیں جالی صاحب آپ دونوں جہاں سے لڑ رہے ہیں آپ دونوں میں چیتیں گے آپ دونوں میں چیتیں گے ایک مہت پریادی بات ابھی جالی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اب میں اپنی پارٹی کے نیتاؤں سے یہ کہتا ہوں کہ سیم سے بات آپ سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی پہلے کہا ہے آپ سے بھی پہلے بولا انہوں نے یہ کہا معاف کیجئے گا آپ نے ابھی یہ کہا کہ بس اندرہ راجے نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے ابھی کہا ہے ٹیلی ویجن سٹوڈیو میں اس کی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے دوسری مہت پول بات یہ ہے بھارتی جنتہ پارتی جنتہ سونیہ گاندی کی نے کہا وہ غلط کا یہ بھی کہتی ہے دونوں بات چلیئے میں نے سونیہ جی کی بھی بات بولی بولو نہ آپ اپنا مذہب بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو core thought ہے اور شاید گولوالکر کو جولی صاحب نے پتہ نہیں پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا لیکن ان کے دوسرے نیتاؤں نے ضرور پڑھا ہے کہ گولوالکر کا thought کیا تھا ایک ہندو راشتر کا تھا اور کمونل ایجنڈے پر اس دیش کو ڈیوائٹ کرنا جو بھارتی جنتہ پارٹی تو آج بھی ناغپور میں تیرنگا جنڈہ نہیں لے رہا جاتا ریس ایس کا جہاں ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر کچھ اور جنڈہ پھر آیا جاتا ہے تو سوال اس بات کا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو core thought ہے وہ کمونل thought ہے وہ اس مل کو ڈیوائٹ کرنے والا thought ہے اور اس کو جو ریپرزنٹ کرنے کے چہرے ہیں وہ بہت پہلے بھی ہوا تھا کوبیند اچار نے کہا تھا کہ اٹن جی تو مخوٹا ہے اور پیچھے کچھ اور ہے اور آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مہرد موڈی کو پروجیٹ کیا جا رہا ہو پیچھے سامیت شاہ ہیں بسندرہ راجی اور اس طرح کے لوگ ہیں اور بیسکلی ڈیولپمنٹ پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے پوری کی پوری راجنی ڈیوائٹ پر کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مل کا ہندو اور مسلمان اس مل کی قومی اجیتی کو بچانے کا کم کرے میں ایک چیز قروان صاحب بہت زور سے یہ کہہ رہے ہیں بہت پرزور انداز میں جولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈیولپمنٹ کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ہم تو انکلوسیو گروت کی بات کرتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں نے دیکھا جب نرلین موڈی کا کیمپین شروع ہوا تو وہ ظاہر سے بات ہے انہی ناروں پر انہی مددوں پر انہوں نے بات چیز رو کی لیکن ایسی کیا مجبوری آگئے کہ ان کی زبان بھی پسلنے لگی اور اس کے بعد وہ کومنل ایجنڈا جو ہے جو پیچھے انہوں رکھ کے آئے تھے شاید گجرات چھوڑ کے آئے تھے وہ سامنے آگیا کیا وجہ ہوگئے اب اس کی تو وجہ وہی جانتے ہوں گے کہ امیت شاہ کی جو تقریریں ہیں مدفن نگر بجلور میں نہیں اور جس پر ان پر مقدمہ قائم ہوا ہے وہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ وہ تو اگر وکاس کا ایجنڈا کر رہا ہوں کیا وکاس کا ایجنڈا ہندوستان کی جمہوریت میں ریلونٹ نہیں ہے ہندوستان میں آج بھی ووٹر اسی طرح کی بات چیز پر ووٹ دیتا ہے بلکل اس میں کافی حد تک صداقت ہے کیونکہ ذات برادری کے نام پر بھی ووٹ دیے جاتے ہیں گورنل پولارائزیشن بھی ہوتا ہے اور یہ اس میں میں صرف بھارتے جنتہ پارٹی کو دوش نہیں دیتا انیس سو چوراسی کا چناب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجے اس وقت میں تو آر ایس ایس کے بھی بڑے طبقے نے کانگریس پارٹی کا سمرتن کیا تھا جب کہا گیا تھا کہ اندرہ گاندی کی لاش پر جو چناب ہوا تو یہ پولارائزیشن ایک بار نہیں ہوا یہ ہمیشہ ہوا ہے اور اس میں اس بات کی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بلکل صحیح ہے کہ ڈیولپمنٹ ایشیوز نہیں بن پاتے ہیں اور نہ کوئی پارٹی بنانے کی کوشش کرتی ہے اگر یہ ہوتا تو پھر کینڈیڈیٹ ویسے نہیں ہوتے کہ جن کو کون جیت سکتا ہے کس جاتی کا ہے پندت ہے کہ گپتہ ہے کہ شرما ہے کہ یادب ہے کہ قرمی ہے کہ کوئی رئی ہے اور اسی کو لے کر کے بیہار میں جو پارٹی اب سرکار بنانے کا دعویٰ کرنے جا رہی ہے جولی صاحب کی پارٹی اس نے اوپند کشواہ کی پارٹی کے ساتھ کیا اس نے رامیراز پاسفان کی پارٹی کے ساتھ کیا کیوں کہ دلت اور پچھڑے ووٹوں کے اوپر نظر ہے یو پی میں اپنا دل کی پٹیل سونے لال پٹیل کے ساتھ کیا ڈی پی آدب کی پارٹی کے ساتھ میں الائنس کیا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہنے کے دانت کچھ دکھانے کے دانت کچھ اور کھانے کے دانت کچھ جولی صاحب آپ جتنا دعویٰ کر لیجے لیکن سیاسی حقیقت یہ ہے زمین پر حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیولیپمنٹل موڈل ہے وہ زیادہ چلا نہیں اس کے گبارے کی ہوا نکل گی جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور جب یہ ہو گیا ہے تو آپ کبھی اوپیندر کشوہا کے پاس جا رہے ہیں کبھی رامیراز کے پاس جا رہے ہیں ڈی پی آدب کے پاس جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں ہمیں نہیں جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیکن ایک وہ پارٹی جو ہندوستان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور جو اقتدار میں آنے کا دعویٰ کر رہی ہے کیا اس سے ایک سمجھداری اور ذمہ داری کا کہ امید کرنا کیا غلط ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چناو جو گجرات کے اندر موڈل رول آف ڈیولپمنٹ گجرات کی سرکار نے نرندر موڈی جی کے عدی نست کیا پانی چوبیس گھنٹے میں لیں یہ بتا دیئے نوجوانوں کو روزگار ملے محلاؤں کی سرکشہ سونچت ہو اور ان مدوں کے اوپر ہی ہم کیندر کا چناو لڑ رہے ہیں اگر کیندر کے چناو کے اندر ہمارے اوپر بار بار یہ ایروپ لگایا جاتا رہے گا آپ کومنل ہیں آپ ہندو وشیش کی بات کرتے ہیں آپ سکھ وشیش کی بات کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب کی بات کرتے ہیں ہمارے لئے ہندوستان کے سبی بات کرتے ہیں سبی دھرموں ہمارے بھیان اور بھائی ہیں ہم کسی کے ساتھ جولی صاحب نے بات کرتے ہیں جولی صاحب نے بات کرتے ہیں جولی صاحب کی بات کو مختصر میں بات کر رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ گجرات کے ڈیولپنٹ موڈل کو پروجٹ کر رہا ہوں میں نے پہلے کیا آتا ہے پلاننگ کمیشن یہ کہتا ہے کہ گجرات اوورال ڈیولپنٹ میں دیش پہ بارہ میں نمبر پر ہے ان کا ہر تیسرا بچہ وہاں پہ کوئی پوشش دس صاحب کی تو کومنرس پارٹی پلاننگ کمیشن کو چلا رہی ہے دوسرے 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 چھوٹے آنکھڑے نہیں سچے آنکھڑے کومنرس پارٹی چلا رہی ہے جو پلاننگ کمیشن کہہ رہا ہے کہ بارہ میں نمبر پر ہے کومنرس پارٹی کے پلاننگ کمیشن دس سال آپ کی پارٹی ستہ میں رہی ہے آپ نے سب کو اپوائنڈ کی ہے انڈیئے کی سرکار کی اس میں بھی گجرات دس میں نمبر رہی گیا وہ جنتہ بتائے گی آپ دلی کی بات کریے آپ گجرات کی بات ازاد صاحب آپ کی پارٹی کا دلی میں لفابہ کتے گیا آن آدمی پارٹی کا لفابہ کتے گیا ارون کے لئے بھاگے سرکار کی بھوڑ کے بھاگے آپ دلی کی بات کریے آپ دلی کی بات کریے آپ دلی کی بات کریے بہتر ہے یہاں پہ یہ چیاب ہے جو کم سے کم اپنی بات سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں خورمان صاحب آپ کیا کہیں گے کہیں نہ کہیں یہ پارٹیوں کی مجبوری ہے ان کی سیاسی کمزوری ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کیا یہی ایک رام بان طریقہ ہے الیکشن جیتنے کا یا ابھی بھی ہم لوگوں کو امید کرنی چاہیے کہ پارٹیز پالیسیز اور مدر پہ الیکشن آ لیں گے اور ہندوستان کو اکیسویں صدی میں کم سے کم وہ پارٹیاں وہ سرکار دیکھیں جو پالیسیز پہ بات کر کے الیکشن جیتے گی دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیل سیچویشن تو وہی ہے ہونا بھی ویسے ہی چاہیے اور ہمیں امید بھی کرنی چاہیے امید چھوڑنی بھی نہیں چاہیے لیکن ہو وہی رہا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کہا کہ ہر بڑی جماعت اس میں کوئی پارٹی اپواز نہیں ہے کہ جو ہر طریقے سے اپنے لوگوں کو چناف جتانے کے لیے ہر ہر با ہر حد کندہ اپنا رہی ہے اب امید یہ کی جانی چاہیے کہ نئی نسل جو ہندوستان کی آ رہی ہے جو 21 سنسل ہندوستان کو ایک بڑی سوپر پاور بنانے کا خواب دیکھتی ہے جو ہندوستان کو دنیا کا ایک بڑا ملک اور جمہوری طور پر ایک سب سے ممتاز ملک بنانے کا خواب دیکھتی ہے وہ ان ساری پارٹیوں کو ریجیکٹ کرے گی ایک نیا جوش ایک نیا خون آئے گا جو اس ہندوستان میں اس طرح کی بات کرے گا جیسے امریکہ میں بات ہوتی ہے کہ وہ نیشنل انٹریسٹ جو ہیں وہ سپریم ہوتے ہیں اس ملک میں بدقسمتی سے نیشنل انٹریسٹ پیچھے چلے گئے ہیں بیک برنر پر اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی جب انڈی اے کا حصہ تھی تو اس نے آرٹیکل 370 رام مندر اور کومن سیویل کورڈ کا معاملہ بیک برنر پر ڈالا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ کنٹینشیس ایشیوز ہیں ہم ان کی بات نہیں کریں گے آج پھر ان مددوں کو اپنے منیفیسٹوں میں شامل کر کے پارٹی نے کیا سکتا دیا آپ کو یہاں روکنا پڑے گا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین آپ گرمہ گرم بحث دیکھ رہے تھے ہم نے بات شروع کی تھی کہ کس طرح سے سیاست میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ کیا ہندوستان کی جمہوریت کے لیے ہندوستان کی جمہوری نظام کے لیے بہتر ہے یا کس طرح کا میسیج ہم کم سے کم نئی نسل کو دے رہے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پہ کس طرح سے ایک دوسری طرح سیاری سیاسی جماعتیں بلکل ایک طرح سے بھیڑ گئی اور جس زبان کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے عدب اور بے عدبی کی اس کا یہاں پہ آپ نے منظر دیکھا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آخری سیگمنٹ میں جب ہم بات کر رہے تھے تو سارے جو پینلسٹ ہیں ان لوگوں نے اس بات پر زور دیا کہ نئی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مدے کی راج نیت کریں مدے پر بات چیت ہو اور ایک موڈل سامنے رکھ کر کے بات کریں قربان صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا کہ نئی اکیسویں صدی میں خاص کر کے جو نئے ووٹرز ہمارے جوڑ رہے ہیں پارٹیوں میں اور ووٹر کے قطار میں ان کو ایک میسیج دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ جولی صاحب جعوید ندیم صاحب اور شاہد آزاز صاحب ان لوگ بھی اپنی پارٹی میں اس طرح کی جو خیالات ہیں اس کو آگے کرنے کی کوشش کریں گے کہ بدوں کی راج نیت کی کیا ہے اور زبان کو پھسلنے سے رکا جائے ہم تمام مہمان کا شکریہ ادا کریں گے کھلی بحث میں آج بس فیلحال اتنا ہی عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں سمیں لائف ڈاٹ کام فیلحال ہمیں اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں